نحمدہو و نسلی علی رسولہی الکریم و لا علیہ و اصحابہی اجمعین آج کے صحابی جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے حضرت ابو عیوب انسواری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیشان اور بہت ہی جانے پہچانے صحابی ہیں جن کی شان جن کا ان کی عظمت ان کا مرتبہ سبھی مسلمان بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور ان کو لقب ملا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسواری ہے اور مدینہ میں رہنے کے حوالے سے ان کو انساری کا لقب دیا گیا ان کا نام خالد ابو عیوب ان کی کنیت ہے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار کے فرد ہیں اور بنو نجار کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ بنو نجار مدینہ کے اندر ایک بہت ممتاز قبیلہ تھا اور اس کے امتیاز کی وجہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے منسلک ہونے کی وجہ سے تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیالی خاندان ہے آپ کی والدہ کی طرف سے جو آپ کے گرانٹ پیرنٹس ہیں وہ بنو نجار سے تھے لہٰذا بنو نجار آپ کے ننیالی خاندان کی مناسبت کی وجہ سے مدینہ کے اندر بہت ممتاز ہیں اور حضرت ابو عیوب انساری اس ممتاز قبیلے کے رئیس تھے اگر ان کی ان کا نام اور ان کا نسب نامہ دیکھا جائے خالد بن زید بن قلیب بن سالبا بن عبدِ آف خزرجی تو گویا خزرج کے حوالے سے یہ بنو نجار کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے یہ ان انسار مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے بیتِ اقبا میں وہ جو گروہ مدینہ سے مدینہ سے مکہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام انہوں نے مکہ میں قبول کیا تھا یہ بیتِ اقبا میں شامل صحابہ اکرام کی فہرست میں سے ہیں اور بیتِ اقبا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے خوشنصیب صحابہ کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے بیتِ اقبا میں بیعت کرنے کے بعد جب یہ مدینہ واپس تشریف لائے تو پھر آرام سے بیٹھے نہیں اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و ایال کو اپنے ازواج کو اپنے رشتداروں کو اپنے ہمسائیوں کو ان سب کو اسلام سے متعرف پہ کرواتے رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول بھی کیا تو گویا بیتِ اقبا کے بعد یہ مدینہ کے ایک بہت بڑے مبلغ اور بہت بڑے دائی کا کردار پہ ادا کرتے رہے اور ادھر اٹھ سیم ٹائم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے ہجرت کی دعوت دے دی تھی تو اس کے بعد یہ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں بھی کرتے تھے اور منتصر بھی تھے اور پھر جب یہ مدینہ والوں کو خبر بھی مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل آئے ہیں تو باقی تمام مدینہ والوں کی طرح اور انسار کے لوگوں کی طرح یہ نگاہیں فرشرا کیے تھے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ یہ مذبان رسول کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ روز صبح جب یہ خبر آگئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نکل آئے ہیں تو یہ روز صبح ہمیں پتا چلتا ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کے ہرہ ہرہ ایک مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً تین چار کلومیٹر میل دور ہے تو روز یہ ہرہ پر چلے جاتے تھے اور وہاں سارا دن دوپہر کے وقت تک انتظار کرتے رہتے تھے اور منتظر رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں سب سے پہلے ریسیو کرنے والا اور سب سے پہلے استقبال کرنے والا ہوں یاد رکھئے گا جب خواہش جب آرزو اور جب محبت جتنی زیادہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی سادت سے نواز دیتے ہیں پوری کی پوری مدینہ کی بستی میں سے یہ خوش تو رویہ تھا وہ طلب وہ طلب سب سے پہلے کوئی تھوڑے سے لوگ جانے والوں میں سے یہ تھے مکہ پہنچ کر اسلام قبول کیا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین کی دعوت دی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ کی مدینہ کی بستی سے باہر نکل نکل کے روز انتظار کرنے والے طلبنے والے یہ محبت تھی اللہ نے ایسی درجہ نہیں دے دیا تھا بہرحال ہمیں پتا چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر تو سارے کے سارے مدینہ کے لوگ بہت زیادہ منتظر تھے کہ ہم بجرت کر کے آئے ہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ منتظر بھی تھے سب ایک ایک شخص اس بات کا خواہش منتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہمارے گھر ہو اور ہمیں مزبانی کا جو ہے وہ شرف ملے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان اطاف فرما اللہ ہمیں بھی ایسا دین بنا دے کہ اللہ ہماری دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محفلیں آپ کی حدیث کی تعلیم کے سسٹم اپنے گھروں کو اس محفلوں کے برپا کرنے کے لیے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزبانی کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خطو تشریف نہیں لائیں گے نا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزبانی کا طریقہ اور مزبانی کا شوق اور اس کی عقیدت اور اس کی خواہش ہونا کیا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہو کہ کوئی حدیث کی کلاس ہماری ہاں بھی تو رینج ہو ہم بھی تو اپنا کوئی ڈرائنگ روم ہم بھی اپنا لاؤنج ہم بھی اپنے گھر کا کوئی سب سے کشادہ سب سے بہترین حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے نمونے لوگوں تک پہنچانے کے لئے پیش کریں اللہ ہمیں اس میزبانی کا اس کی توفیق پہ اتا فرما اللہ ہمیں دلوں کی کشاد کی نگاہوں کی کشاد کی اتا فرما کہ ہم کھلے دلوں سے اپنے گھار اپنے مال اپنی سوائریاں اس میزبانی کے لئے پیش کرنے والے بن جائیں اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لئے اپنے تن مندھن لگانے والا خوش تصیب بنا دے بہرحال جی اب سارے لوگ منتظر ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ تڑپ بھی رہے ہیں شوق سے کہ ہمیں مہمان نوازی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ماملہ ہوتا تھا وہ تو بیزنلہ ہوتا تھا وہی کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا تھا اور آویان بتاتے ہیں ارویگی نا بہت اچھی اس زمانے کی قدیم شاعری ہے جس میں یہ رودان بتائی گئی ہے کہ جب حضرت ابو عیو بن ساری کو یہ شرف ملا تو ہم پتا چلتا ہے کہ جب سارے لوگ اس بات کا اسرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں اسبان ہو ہمارے گھر میں اسبان ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حلم بڑی بردباری اور معاملہ فہمی اور زبردست عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا تھا آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی ایک کے گھر کو منتخب کر لینا کیا پروف کرتا شاید ایک نائنصافی ایک طرف داری کسی ایک ایک طرف ملان کسی ایک کی طرف جھکاؤ اور شاید بہت سے دل دکھ جاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانبداری کوئی طرف داری کوئی نائنصافی کوئی فرق اور کوئی تفارقہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے تو بڑا ہی حکمت والا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے یعنی اللہ کی طرف سے اس کو انسٹرکشن ہوگی اور میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو گھر پسند اور نشان دہی فرمائیں گے یہ اونٹنی من جانبِ الٰہی اللہ کی حکم سے وہیں بیٹھ جائے گی کتنا بالنسٹ کتنا موت دل کتنا توقل والا کتنا آدلانا اور کتنا انصاف والا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تاکہ کسی کی کوئی دلازاری بھی نہ ہو اور کسی کی طرف کوئی میلان اور جگہوں کا معاملہ بھی نہ ہو بہرحال وہ راویان بتاتے ہیں کہ اونٹنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے تو راویان بتاتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے گھروں کی طرف بڑھتی تھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی تھی کہ شاید ابھی مارے گھر کی طرف آ رہی ہے اور ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے اور پھر راویان بتاتے ہیں کہ جنس کے گھر کے سامنے سے گزر جاتی تھی کسی کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھی کسی کے دل بوجھ جاتے تھے اور پھر کچھ جو ہیں اس اونٹنی کے پیچھے چلنے لگتے تھے بہت خوش ہوئے اگدم سے لپکے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کچھ ہوایات سے کہ اونٹنی اٹھ گئی تھی اور اٹھ کے آگے ایک کھلا سا میدان میں پہلے وہاں جا کے بیٹھ گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھی اور پھر حضرت ابو ایو بن ساری کی دہلیز کے سامنے بیٹھی اب جب دوسری دفعہ آکے بیٹھی تو راویان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایو بن ساری چمکتے ہوئے خوشی سے دمکتے ہوئے چیرے کے ساتھ اٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اب مولت نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اب جو سامان آگے ہیں اب اس کو میں جلدی سے لے کے اپنی مزبانی کروں اللہ ہمیں ایسے بڑھ پڑھ کے اور ایسے سبقت لے جا کے اور ایسے لپک لپک خدیث کی محفلیں اپنے گھروں میں برپا کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ اس مزبانی کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے حضرت ابو عیوب انساری کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بالا خانہ بھی تھا آگے جا کے بات ہوگی واقعات ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس زمانے میں دو منزلہ عمارتیں بنانے کا رجحان اور طریقہ رائج نہیں تھا بہرحال یہ بالا خانہ تھا جو باقی گھر سے الگ ایک کمرہ تھا صرف ایک کمرہ تھا اور بالا خانہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہیں کہ آپ پریویسی کو بھی انشور کرنے کے لیے آپ کے کمفرٹ کو انشور کرنے کے لیے کہ شور شرابے اور گھر کے معاملات میں قلیل انداز نہ ہوں کہ انہی گھر کے افراد کی وجہ سے دسٹرم نہ ہو حضرت ابو عیوب انساری اور ان کی زوجہ نے وہ بالا خانہ میں آپ کے لیے تیاری فرمائی سامان ماں لے کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے کہا کہ نچلی منزل میں میرا قیام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جو ہے وہ نچلی منزل پہ رکھ دیا گیا اور یہ دونوں میرا بیوی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید اور آپ کی مرضی کے مطابق یہ بالای خانہ میں چلے گئے اب جب رات کا وقت ہوا بالا خانہ میں دونوں میرا بیوی گئے تو کیا احساس دونوں کہتے ہیں کہ ہم پر یہ احساس تاری ہو گیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم چلیں پھریں گے اور ہم شاید وحی اور اللہ سبحانہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے درمیان ہائے لیں بس کہتے ہیں کہ یہ سوچیں آتی گئیں اور ہماری تو رات کی نید اڑ گئی کہ ہم یہ کیا کر بیٹھیں ہم تو شاید اپنی آقبت برباد کر بیٹھیں کہتے ہیں کہ ساری رات ہم نے دیوار کے ساتھ چپکے سمٹ کے گزاری آپ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی فکر تھی کہ ہم اوپر چلیں گے تو شاید کوئی مٹی وغیرہ گرے گی اور آپ کی نیند میں خلل آئے گی یا پاؤں کے شور سے آپ کی نیند کے اندر مطلب آپ کا کتنا خیال اور آپ کا کتنا عدد اور کتنا احترام اور کتنی مخبت کا طریقہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہم نے ایک دیوار کے ساتھ کونے میں چپکے گزاری اگلے دن حضرت ابو عیوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے میں ترخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائے مربانی بالا خانے میں منتقل ہو جائیں اور ساری جو اپنی رات کی قیفیت اور اپنے دل کی حالت اور وہ جو پریشانی تھی وہ ساری رودات گوش گزار کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رودات سننے کے باوجود کیا کہا ابو عیوب اس پہ پریشان نہ ہو میرا خیال ہے تو مجھے یہی رہنے دو اور میری مرضی یہ کہ ہر وقت مجھے آنے جانے والے لوگوں کا تاتاں بتا رہے گا ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو دہلیس ہر وقت لوگوں سے بھری رہتی تھی نا اور ہر وقت ملنے والے سوال کرنے والے دین سیکھنے والے ہر وقت ہی لوگ تاتاں بندہ رہتا تھا اور یہ انصار جو کبھی سے آپ کی آنے کی منتظر تھے یہ تو بہت سے لوگ ملاقات کیلئے آنے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے لیے ہر وقت ملاقاتیوں کا ایک تاتاں بندہ رہے گا تو تمہارے گھر والوں کے اندر خلل ہوگا تو میرا خیال ہے مجھے نیچے رہنے دو تم اوپر ہی رہو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری دفعہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا پھر دونوں میں بیوی اوپر چلے گیا کیا کچھ ہی راتیں گزری پھر کیا ہوا ایک پانی کا مٹکہ تھا اور پانی کا مٹکہ کچھ ٹھوکر لگنے سے وہ پانی کا مٹکہ ٹوٹ گیا میرا بیوی جو دونوں میزبان ہیں وہ خود اپنی بھی رو دایت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ دم سے جب وہ پانی فرش کون سے چھت ہوا کرتے تھے اس طرح کیونکہ سیمنٹیڈ کانکریٹ کے چھت تھے نہیں کہ اوپر پانی گرے تو نیچے کچھ نہیں آئے گا کچھے چھت اور کچھی دیواریں اب کچھے چھت کی اوپر پانی گیرا تو ان کو فوراں ہی پھر میان بھی کانشس کتنی ہے حساس کتنی ہے سینزیٹیو کتنی ہے آپ کی عزت آپ کے آرام آپ کی سہولت یہ میزبانی اور پھر میزبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت سے کرتے ہوئے نظر آرہے اب دونوں میان بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں اگر وہ پانی اس کچھے چھت میں سے ٹپک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلن آج ہے یہ خیال کا آنا تھا ادھر گھڑا ٹوٹا ادھر گھڑے کے ٹوٹنے کے ساتھ ذہن میں خیال آیا ادھر انہوں نے لپکے دونوں میان بیوی کے پاس سردی کی راتیں تھی تھنڈی رات تھی مدینہ کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے وہ ایک ہی لحاف تھا فوراں اس مٹکے کے پانی کی اوپر ڈال کے اس کو تو موپ کر کے پانی سکھا دیا اب گیلہ لحاف سردی کی رات دونوں میان بیوی نے پھر ایک کونے کے اندر سمٹ کے چپک کے رات گزاری صبح اٹھ کے پھر حضرت ابو عیو بنساری نے وہی درخواست پھر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نیچے اور ہمارا اوپر ہونا ہمیں بڑا گران گزرتا ہے ہمارے لئے بڑا مشکل ہے اور پھر وہ جو گھڑے کے ٹوٹنے کی رودات ہے وہ بھی سنا دی حضرت ابو عیو بنساری نے اور یہ رودات سننے کے بعد کیونکہ اپنے میزبان کے آرام اور ان کی ذہنی سکون کا بھی خیال تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ پھر آپ بالا خانے میں منتقل ہو گئے اور یہ دونوں اپنی آسانی اور سہولت کے حوالے سے نیچے منتقل ہو گئے کچھ کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ مہینے کے لئے قیام کیا اور یہ جو کتاب آپ کی ہاتھ میں ہے اس میں لکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ماں جو ہے اپنے اس میزبان کے ہاتھ میں گھر میں قیام کیا اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے اور وہ مسجد نبی کے جو حجرے تھے جب تعمیر ہو گئے تو پھر آپ وہاں پہ منتقل ہو گئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محسن میزبان کے حق میں بہت زیادہ قصرت سے ان کے رزق ان کے گھر کی خیریت اور آفیت اور برکت کی دعائیں کیا کرتے تھے اور وہ باقیہ بھی ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلتا ہے کہ جب آپ حضرت ابی عیوب انسانی کے گھر عجرت کر کے یہاں پہ ان کے میمان تھے تو مدینہ سے باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ ہر میل پر کھانا اردگرد سے ہمسائے اور باقی مدینہ میں سے لوگ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا کرتے تھے وہ لوگ جن کو یہ رنجش رہ گئے اور یہ دکھ رہ گیا کہ ہمیں میزوانی کا شرف نہیں ملا وہ کیا کرتے تھے وہ میزوان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیج دیا کرتے تھے اور بہت دفعہ پتا چلتا ہے کیسے تب ابی عیوب انساری کو کھانا اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکانا ہی نہیں پڑتا تھا کیا ہوتا تھا یہ باہر سے لوگ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ کھانا حضرت ابو عیوب انساری کے سامنے آتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری جو بڑے غور سے تھالی کو دیکھتے تھے اور کس بات کے لیے دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کھایا تھا آپ نے کھانا اس تھالی میں سے جہاں سے کھایا ہوتا تھا یہ محبت رسول ہے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں تھا یہ وہ ایک محبت کا انداز ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا تھا تھالی میں سے اور ویسے بھی عدب اور سلیقہ بھی سنت کا یہی ہے کہ سارے برطن میں سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے برطن کے ایک کنارے اور کونے سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عدب سے تاکہ باقی کھانا جو ہے وہ سارے کا سارا منتشر اور بکھر نہ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنارے سے کھاتے تھے پھر حضرت ابو عیوب انساری بھی اسی جگہ سے لکمہ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور آپ کے قرب کے شوق کے لیے اور پھر ایک دن کیا ہوگا کہ وہ کھانا جب ان کے پاس آیا تو یہ دیکھتے رہے اور ان کو تھالی میں دیکھتے پتا چل گیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھالی میں سے کھانا ترامولی نہیں فرمایا فوراں اس پریشانی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کھانا کھایا ہی کیوں نہیں اور پتنیاں بھوکے رہ گئے فوراں وہ تھالی بگڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج آپ نے کھانا ترامول نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ بتائی آپ نے فرمایا کہ اس کھانے میں لہسن تھا اور جس چیز میں لہسن ہو میں وہ نہیں کھاتا یعنی اپنی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کچھا لہسن اور کچھا پیاز کھائے وہ موہ کی ایک خاص smell کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے تو وہ کلی کرنا یا مسواک کرنا اس کے بعد پسندیدہ ہے اور یہ بڑی ایک نفاست کا چھوٹا سا ایک باریک سا تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لہسن والا کھانا جس میں وہ Three ٹھی آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف اس لیے نہیں کھایا تو اس پر حضرت ابو ایوب انساری نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے محبتوں کا پیمان پسند ناپسند कے پہمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہمانے کے مطابق اور پھر لے تو والا سلام کی یہ سنت بھی تو نظر آ رہی ہے وہ جو میں نے اس دن میں آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ کو کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تھی جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق بس اوقات ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہوگی تو کیا کرتے تھے آپ کبھی اس کا شکوہ اس کی تنقید اس کا نقص یا اس کی عیب جو ہی نہیں کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے اگر نہیں پسند ہوتی تھی تو کھاتے نہیں تھے تناول نہیں فرماتے تھے لیکن اس میل پہ نہ کھا کر خاموشی کا طریقہ صبر سے اختیار کرتے تھے بہرحال حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ آپ جب ان کے گھر سے چھوڑ کے اپنے حجروں میں تشریف لے گئے تھے تو یہ چھے یا سات ماہ کی میزبانی کے بعد بھی بہت قصرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میزبان کے گھر تشریف لیا کرتے تھے اور ہمیں روایات سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ازواج یہ ہوتے دین کے مددکار ازواج یہ دونوں ازواج کے گھر میں یہ طریقہ رائج تھا کہ یہ اپنے گھر میں اپنے کھانے میں سے کچھ زائد کھانا بچا کے رکھتے تھے اس لیے اس انتظار میں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آگئے اور ہمیں میزبانی کا شغف مل گیا تو ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی کھانا ہو اور جب رات گئے تک آپ نئی تشریف لاتے تھے تو پھر وہ گھر والوں کا کھانا کھا لیا جاتا تھا تو روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا بچا کے رکھا جاتا تھا ہم کتنا دیتے ہیں ہم کتنا رکھتے ہیں یہ محبتوں کا طریقہ دیکھیں یہ دلوں کی کشاندگی دیکھیں اور وہاں زیادہ مان نہیں تھا گھروں میں لیکن پھر دلوں میں کشاندگی تھی نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جاتے تھے تو وہ کھانا پیش کر دیا جاتا تھا ورنہ اہل خانہ اس کو رات تک پھر کھا لیتے تھے ایک دن کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے باہر مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں اور کچھ پریشان ہیں تو ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق آئے اور وہ نے حضرت عمر کو دیکھا انہوں نے کہا کہ عمر پریشان کیوں ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھوک ستا رہی ہے کہ یہ مطلب بھوکا پیٹ جو ہے نا وہ مجھے باہر لے آیا ہے میں اس بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں تو حضرت عبو بکر نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے حضرت عمر بھی بھوک سے پریشان ہو کے باہر نکل آئے ہیں اور حضرت عبو بکر بھی بھوک سے نکل کے پریشان ہوگی تھوڑی دیر آگئے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجہ سے باہر تشریف لائے تھے دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیر بھی فقر و فاقہ سے ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ابو عیوب کے گھر چلتے ہیں اب دونوں صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لاتے ہیں زوجہ مطرمہ گھر پہ ہیں اور حضرت عبو عیوب جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے خجوروں کے باغ پر ہیں تو بیوی نے آواز دے کر ان کو شور کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اور وقت نگائے فرش راہ کر کے منتصر بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے کی خبر جب بیوی نے دی تو سب سے پہلے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑ کے لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عیوب اگر تم نے خجوریں لانی تھی تو تھوڑی سے خجوریں توڑ کے لے آتے تو اتنے بڑی شاخ کے شاخ اور ٹینی کی ٹینی کیوں توڑ کے لے آئے تو اس پر حضرت ابو عیوب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لئے لے کے آیا ہوں کہ آپ اپنی پسند کی اس میں سے چن کے کھا لیں آپ کی پسند کا خیال آپ کے محبت آپ کے اترام کی اندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتی دیر یہ خجوریں دونوں صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائی ہوتی دیر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی سواجہ مطرمہ کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی جو بکری ہے نا وہ لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل رہے ہیں کہ یہ بکری زبا کرنے جا رہے ہیں ہمارے کھانے کیلئے تو آپ ساتھی تاقید فرما دیتے ہیں کہ دیکھو جو دودھ دینے والے بکری ہیں نا اس کو زبانہ کرنا مطلب اب بھوک ہے بھوک کی خواہش ہے اور کھانے کی ضرورت ہے تو بے جا کی تصنع اور بناوٹ نہیں کیا جا رہا نا مہمان کو اگر میزبان کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو بس وقت ہمارے ہاں ایک بے جا کا تکلف ایک آرٹیفیشل سا تصنع بھی کیا جاتا ہے وہ جو حضرت زینب کی ہاں نظر آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نکاح کے بعد ولیمے کا موقع تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا تو انہوں نے شرم کی کیفیت میں انہوں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب جھوٹ اور بھوک کو جمعنا کرو یعنی اگر تمہیں بھوک ہے اور تمہیں کوئی کھانے کو پیش کر رہے تو پھر جھوٹ میں ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں نہیں ہم کھا کی آئے ہیں نہیں ہمیں طلب نہیں ہرے پھر طلب ہے تو سیکھ یہاں طلب ہے ضرورت ہے حاجت ہے خواہش ہے تو کوئی پیش کر رہا تو اس پر انکار کرنا تصنع اور بناوٹی کوئی خواہ ضروری نہیں ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور زبا کرنے سے تو منع نہیں کیا لیکن یہ کہہ دیا کہ دودھ دینے والا جانور جو اس کو زبانہ کرنا وہ چھوٹا سا جو ایک بکری کا بچہ تھا اس کو حضرت ابو ایوب چھوٹی سی بکری کو زبا کیا آدھے میں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سالن بنایا دونوں میں یا بیوی نے مل کے اور آدھے گوشت کو بھون کے یہ دو قسم کا سالن جو ہے وہ پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام نے بھی اور حضرت ابو ایوب انساری نے کیونکہ یہ بھی عدب ہے نا کہ جو گھر کا میزبان ہے وہ بھی اپنے مہمان کے ساتھ کھائے سب نے سیر ہو کے پیڑ بھر کے کھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سی دعا بھی کی اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں سیر کر دیا اور ہم پر اپنا انعام اور پزل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا ہر منم سے ہر نعمت دیے جانے والے شخص سے اس کی نعمتوں کا سوال ہوگا اللہ ہم اپنے دسترخان دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ان کا شکر کرنے ان کا محاسبہ کرنے اور ان کو کشادہ کر کے غریبوں بھوکوں مسکینوں کو ان دسترخانوں میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے بہرحال جی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب کوئی ان پر احسان کرتا تھا نا اب اس وقت بھوکی حالت میں آپ بھی اور آپ کے صحابہ تو بہت احسان کیا اور موسن ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب اتا اچھا سا کھانا کھلایا آپ نے اپنے دستور کے مطابق اپنے میزبان کو وہ مزبانی کی دعا جو ہے وہ بھی دی کہ تمہارے گھر میں نیک لوگ رسک آئیں اور اللہ تمہارے رسک میں برکت دے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پھر ساتھ ہی آپ نے حضرت ابو عیو بنساری کو یہ بھی کہا کہ تم کیا کرنا اب کل لازمان میرے پاس آنا تو یہ موسن جب اگلے دن صبح گئے تو حضرت ابو عیو بنساری خود بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توفے میں ایک بہت چھوٹی عمر کی ابھی کوئی نوجوان سے ایک لونڈی جو ہے وہ دے دی اور یہ لونڈی پھر لے کے حضرت ابو عیو بنساری اپنے گھر میں یہ توفتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ لونڈی اپنے گھر لے کر آتے ہیں ان کی بیوی کا بھی تذکرہ بہت ہے یہ بھی بہت جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں تو ان کی بیوی کا نام امہ حسن بنت زید انساریہ امہ حسن ان کی گنیت ہے امہ حسن بنت زید انساریہ اور میں پتا چلتا ہے کہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن بتایا گیا ہے بہرحال ان کی بیوی بھی ان کی دین کی مددگار ہیں بہت ہی خوش ہوئیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتی دیر یہ لونڈی ہمارے پاس رہی نا بہت ہی اچھی خدمت گزار اور بڑی فرما بردار سی تھی اور کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس پر کچھ کسی معاملے میں خف کی ہوئی اور میں اس کو جھڑک رہی تھی تو اوپر سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ تشریف لائے اور انہیں ساتھ ہی مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی تھی تو دونوں پر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے تو اس تاقید کے خلاف رویہ کی ہے تو بیوی نے کیا مشورہ دیا کہ پھر اس نے سلوک کا تو ابھی کی طریقہ ہے کہ ہم اس لونڈی کو آزاد کر دیں تو گویا ان دونوں میہ بیوی نے پھر حسن سلوک کی تاقید کا بھی تباہ کیا اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا اسی طرح پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری اپنی زندگی میں صرف یہ نہیں کہ مزبانی کا شرف ہے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں بھی اور پھر آپ کی حیات طیبہ کے بعد بھی بنو امیہ کے دور تک امیر ماویہ کے دور تک کوئی جنگی مارکہ ایسا نہیں تھا جس میں خود بنفس نفیذ شامل بھی ہوئے اور غازی بھی ہوئے اپنی وفات کے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی سارے غصوات جنگی مارکوں کے اندر آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین بھی اور پھر امیر ماویہ کے دور کے اندر تک کہ جنگی کارنامے جو سارے کے سارے جنگی مارکے تھے اللہ یہ کہ کسی اور مارکے کی طرف روانہ ہوتے ساب جنگی کارناموں میں یہ شامل بھی ہوتے رہے بہت زبردست جو ہے وہ اپنے مارکے بھی سر انجام دیتے رہے اور غازی بنتے رہے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ فتح کسطنطنیہ امیر ماویہ کے حوائلے سے پتا چلتا ہے کہ امیر ماویہ نے ایک لشکر بھیجاتا کسطنطنیہ کی طرف اور وہاں پہ یہ وہ جنگ ہے جو امیر ماویہ کے دور میں انہوں نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر بھیجاتا کانسٹنٹینوپل یا کسطنطنیہ کی طرف تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک تقریباً اسی سال کے تھے اور اس اسی سال کے بڑھاپے کی عمر میں بھی بڑے جو تیز دوڑنے والے جنگ جو گھوڑے ہیں ان پر سوار ہو کر یہ میدانے جنگ میں گئے اور بڑے زوک و شوق اور بہادری اور جورت اور شجاعت کے اور شہادت کے شوق وہ شدید بیمار ہو گئے اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ وہ اس طرح مرک پر تھے اور وہاں پہ انہوں نے تعقید کی کہ دیکھو میری مید کو اٹھا کے واپس نہ لے جانا میں مر جاؤں گا تو وفات کے بعد میری مید کو اٹھا کے لیتے نہ برنا کہ اس کو مید کو مدینہ میں لے کے جانا ہے بس ایسا کرنا آپ دیکھیں کہ مجاہدوں کو حمد دینے کے لیے کہ تمہیں قسطنطنیہ فتح کرنا ہے بس میری مید کو قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس دفن کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی آرزویں بھی ایسی لوگوں کی پوری کر دیتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر مسلمانوں کا لشکر اتنا اچھا اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد آئی اللہ کی طرف سے فتح آئی کہ مسلمان جب بلکل قسطنطنیہ کے دیوار تک بلکل فتح کی حالت میں پہنچے تو پھر یہاں پہ انہوں نے ان کے جست خاکی کو زمین کے سپورد ان کی وسیعت کے مطابق کیا تو آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ قسطنطنیہ کے اس زمین کے اندر موجود ہے اس بات کی گواہی دیتی بھی کہ یہ مرد حق اللہ کی محبت میں میری دندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اس مقصد کے لیے اللہ کی زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جو انہوں نے چھانا نہ ہو اور اللہ کی دین کی سرفرندی کے لیے اور اللہ کلمت اللہ کے لیے سارے زمین کے گوشوں میں جہاد کے لیے جمع اور عام مل رہے اگر ان کے حوالے سے کچھ ان کے اخلاق اور معاملات کا دیکھا جائے تو ہم صحابہ اکرام کا یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ تین چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے ایک ان کے حسن اخلاق کا ایک ان کی حق گوئی کا اور ایک ان کے دین کے علم کا تین صفات کا تذکرہ بہت زیادہ ان کے ہاں نظر آتا ہے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین صفات کا تذکرہ اگر ان کے فضل اور کرم اور ان کے علم کے حوالے سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تعلیم اور تربیت یافتہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابن عمر براب نازب انس بن مالک ابو امامہ یہ وہ صحابہ اکرامیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر قرآن خود سکھائی یہ مفسرین قرآن بھی حضرت ابو عیوب انساری کے علم ان کے فضل اور کرم سے مستفید ہوتے تھے اور آپ سے قرآن کی آیات کی تفسیر کا علم پوچھتے میں نظر آتے ہیں اسی طرح اگر ہم تابعین اور تباہ تابعین تابعین کے معاملے میں دیکھیں تو تابعین کے حوالے سے بھی جو چلیل قدر مفسرین قرآن تابعین میں سے سعید بن مسیب ہیں عروہ بن زبیر ہیں سالم ہیں سالم بن عبداللہ توہ بن یسار یہ بہت بڑے مفسر قرآن تابعین کے دور میں یہ بھی مطرف ہیں ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عن کے علم اور فضل اور کرم کے اور ان سے قرآن کی تفسیر کے بارے میں قصر سے سوال کرتے میں نظر آرہے ہیں دین کے معاملات میں سوال کرتے میں نظر آتے ہیں ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ایک اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں تو ان کے درمیان ایک دین کا مسئلہ کیا ایک مسئلہ پر کہ ایک شخص اگر احرام کی حالت میں ہے اور وہ احتلام اسے ہو جاتا ہے اور اس نے غسل کرنا ہے تو کیا ایسا احرام بھلا شخص اپنا سر جب دھوئے گا تو اس کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ احرام میں بالوں کا ٹوٹنا جو ہے وہ منع ہے اب ابن عباس اور ان دوسرے مفسر قرآن کے درمیان جب آپس میں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا احرام بھلا شخص جب غسل کرے گا تو سر مل سکتا ہے کہ نہیں فیصلہ کروانے کیلئے کس کے پاس بھیجا گیا حضرت ابو ایوب انساری کے پاس حالانکہ دونوں خود بہت بڑے جلیل القدر مفسر قرآن ہیں لیکن فیصلہ کروانے کیلئے رجوع کیا گیا کس کی طرف حضرت ابو ایوب انساری کے پاس اور انہیں نے حضرت عبداللہ بن حسین کو جب حضرت ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اس وقت وہ غسل کر رہے تھے اور حضرت ابو ایوب انساری نے کیا کیا اپنا سر باہر نکال کے سر پہ پانی ڈال کے ہاتھ مل کے اپنا سر دھو کے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غسل کرتے تھے گویا یہ لوگ اتنا ان کا عدب اور ان کے علم اور ان کے فضل اور قدم کا اطراف نظر آتے ہیں اسی طرح وہ کچھ بزرگوں کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ نبی اند جو ہے جو شراب سے بنائی جاتا ہے میٹھا وہ کس برطن میں بنایا جائے گا حدیث میں کیا تعقید ہے تو اس سے ہمیں باتا چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انساری وہاں سے گزرے لوگوں نے ان سے پوچھا آپ بتائیں گے کہ اس نے بنایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنانے سے بنا کر دی ہے دین کا علم یہاں تک کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بستر مرک پر تھے آخری سانسوں میں تھے تب بھی دو احادیث جو ان سے مروی ہیں آخری سانسوں میں آخری وقت میں بھی زبان سے اشاعتِ خدیث کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے میں نظر آتے ہیں وفات سے پہلے دو حدیثیں جو ان کی زندگی میں زندگی کے بعد ان سے روایت کر کے لوگوں کو سنائیں گئیں آپ نے بستر مرک پر آخری وہ دو حدیثیں جو ہیں وہ اپنے سے روایت کر کے بتائیں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ حسنِ اخلاق اور پھر پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ حق گوئی حق گوئی کے کچھ واقعات پتا چلنے ہیں وہ مصر کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ گورنر تھے اقبا بن عامر جوہینی حضرت اقبا بن عامر سے نماز کی امامت کرواتے ہوئے نماز کے وقت میں کچھ تاخیر ہو گئی حضرت ابو عیو بن سالی وہ موجود ہیں گورنر ہے ایک مصر کے مصر کے گورنر سے نماز کی امامت میں تاخیر ہو گئی فوراں حضرت ابو عیو بن سالی نے گورنر وقت کو ٹوک کر کہا یہ کیسی نماز ہے یہ کیسی نماز ہے جو تاخیر سے پڑی جا گیا حضرت کی نماز تاخیر سے پڑی ٹوکا گیا گورنر کو ٹوکا گیا تو اس پر حضرت اقبا بن عامر نے اپنی توجی پیش کی کہ میں فلاں مسروفیت یا فلاں مشکولیت کی وجہ سے کوئی ضروری کام تھا تو اس پر انہوں نے پھر سختی سے کہا کہ دیکھو اگر تم نماز دیر سے پڑھو گے تو تمہارے تمہارے پیروی کرنے والے افراد یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کتنی حاک گوئی ہے کہ ایک حاکم وقت اور ایک گورنر کے سامنے بھی نماز کے معاملات کی تاخیر کو چھپائے اور کور نہیں کیا جا رہا اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح قضبہ روم ہوا بہت سے قیدی جو تھے وہ تقسیم کرنے والے افسر موجود ہیں بہت سے قیدی ہیں حضرت ابو ایوب انساری وہاں سے گزرے اور ایک عورت جو ہے نا وہ منچہ انچہ زارو قطار رو رہی تھی تو ابو ایوب انساری اس عورت کے پاس گئے اور اس سے پوچھا گئے کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو والے افسران انہوں نے بچہ میرا چھین دیا تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے وہ پکڑا بچہ اور اس عورت کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دیا اور کہا اور ساعتی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ظلم اور اس کے ستم سے منع فرمایا اور بس یعنی اب اس کے بعد اور کوش نہ کرنا میں نے اس بچے اور ماں کو ملا دیا ہے اس کے بعد مجھے کوئی حکم نہ دینا مطلب ان افسران کے خلاف ایک معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے اس کے لئے رائج کرتے ہیں میں نظر آتے ہیں بہت زیادہ بار حیاب بھی ہیں غسل کرتے تھے ایک کوئے میں غسل کرتے تھے تو چانوں طرف چادر تال لیتے تھے حق گوئی بھی ہے قب رسول بھی ہے میزبانی بھی ہے دل کی کشادگی بھی ہے حیاب بھی ہے جورت بھی ہے شجاعت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے دنوں کی کشادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دین کی تعلیمات کی اشارت کی مہپنوں کے لئے اپنے گھروں کو ان میزبانی کے لئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملہ دنکر رحمہ امین سم آمین